سب سے بڑی جمہوریت اور سیکلر ریاست کے دعویدار بھارت کی جانبدار ادلیہ بھارتی سپریم کورٹ کا مودی سرکار کے حق میں ایک اور فیصلہ بابری مسجد کے متنازہ فیصلے کے بعد رافیل تیاروں کی خریداری میں کرپشن کا فیصلہ بھی حکومت کے حق میں دے ڈالا بھارتی سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا ہے کہ دفاعی معاہدوں میں سعودوں کی قیمت تیہ کرنا حکومت کا کام ہے عدالت اس میں مداخلت نہیں کر سکتی اس لئے گدشتہ دسمبر میں دیئے گئے فیصلے کو بہقرار رکھتے ہوئے نظر سانک درخواست مسترد کی جاتی ہے بی جے بی کے دو سابق مکزی وزراء اور سپریم کورٹ کے سرکردہ وکیل نے حکومت پر رافیل تیاروں میں کرپشن کا الزام لگایا تھا اور سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا جس پر تین ڈکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی سماعت میں چیف جسٹس رنجن گگوئی اور سنجے کشن کول نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ دستاوی ذات سے پتا چلتا ہے کہ عام اور امریکی قیمت ایک نہیں ہو سکتی ڈکنن جسٹس جوزف نے نوٹ لکھا ہے کہ عدالت کا دائرہ کار نہیں لیکن کوئی بھی ملکی انٹریڈنس ایجنسی یا اوریٹرز قیمتوں سے متعلق تفتیش کر سکتا ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ بھارتی عدلیہ موڈی سرکار کے اشارے پر چل رہی ہے اسی وجہ سے بابری مسجد کی جگہ پر مندر تعمیر کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے اور اب رافیل تیاروں کے سکینڈل میں بھی موڈی سرکار کو کلین چٹ دے دی گئی ہے